سعودی عرب کے مفتی آزم جو سابق تھے بڑے پریزگار عالم تھے ان کا یہ فتوہ تھا کہ اگر ساس جوان ہو اور داماد بھی جوان ہو تو ساس کو چاہیے کہ داماد سے پردہ کرے بہتر ہے واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے اسی طرح اگر سسر بلکل جوان ہو اور بہو بھی بلکل جوان ہو تو بہو کو چاہیے کہ وہ سسر سے اس زمانے میں پردہ کرے تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پردہ کرے ہم تو آسانی دے رہے ہیں پردہ نہیں بھی کرتی تو کم از کم احتیاط لازمی کرے یہ تو وہ رشتے ہیں جو اللہ نے حرام کر دیئے اور دیور کیا ہے وہ تو موت ہے بھائی حدیث میں آتا ہے ٹھیک ہے اس سے رشتے حرام نہیں ہوتے دیور سے خدا نہ خواستہ کوئی سیکچولیلیشن ہو گیا تو نکاح پر فرق نہیں پڑتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور سے اتنی احتیاط کا حکم دیا فرمایا الحمو موت دیور کیا ہے موت جیسے سب کچھ ہوتا ہے گھروں میں اللہ کے بندوں اتنا گھنہ بننے کی ضرورت نہیں ہے احتیاط برتو جوان بھابی کیوں دیور کے سامنے آ رہی ہے کیوں فری ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے گھر میں نہیں ہوتا آپ کے ہاں اچھا محول ہے لیکن یہ محول اچھا جب ہی رہے گا جب احتیاط رہے گی ورنہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا خراب ہو جائے گا محول تو یہ ایک بات تھی جو میں نے بتانی تھی آپ لوگوں کو کہ اس میں احتیاط ضروری ہے تو اس میں گھروں میں احتیاط کیا کر رہی ہے لڑکے کو کزن کے ساتھ فیمیل کزن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں میل کزن کی بات کر رہا ہوں میل کزن کے ساتھ ایک بستر پہ سونے مت دو ٹھیک ہے اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی کزنیں جب آتی ہیں تو کزنوں سے ہاتھ ملانے بول لو نا یار کیا ہو رہا ہے بھائی جملہ مکمل کیا کریں کزن سے ہاتھ ملانے مت دیں اگر بچپن سے کنٹرول کیا تو کنٹرول میں آئے گا براؤٹ مائنڈڈ بنانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم بہت زیادہ براؤٹ مائنڈڈ بن جا گا اس زمانے میں تھوڑا نہیں ہے کوئی بھی اس زمانے میں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے جو براؤٹ مائنڈڈ ہے نا بہت زیادہ براؤٹ مائنڈڈ ہے پھر آپ سارے زندگی بولو گے مولی صاحب کوئی وظیفہ بتا دو مجھے لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتا دیں بچہ ٹھیک ہو جائے کہ تم وظیفوں سے بچے ٹھیک نہیں ہوتے وظیفوں سے بچے ٹھیک ہوتے نا تو پھر تو دنیا میں کوئی شر پھیلتا ہی بچے ٹھیک ہوتے ہیں تربیت سے ہر چیز عاملوں پر ڈالی بھی ہے وہ بھی وظیفے بھی وہ عامل بتایا گا اس سے اپنے بچے نہیں سمل رہے ہیں تمہارے بچے کہاں سے وظیفے جو عامل تمہیں بتایا ہے نا یہ وظیفہ پڑھ لے تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے بولو تمہارے ٹھیک ہو گئے ہیں تمہارے ٹھیک ہو گئے ہیں کیا تربیت کرو اللہ کی بندو یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں ہیں پھر بھی بگڑتا ہے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا ہم اسباب کے مکلف ہیں اور پھر ان کے لیے رات کو اٹھ کے دعا مانگو اولاد کے لیے دعائیں پیغمبروں نے سکھائی ہیں وہ مانگو ان کے لیے تو کزنوں کے ساتھ احتیاط کیا کرنی ہے ہاتھ ان سے نہیں ملانا ٹھیک ہے نا کزن کے ساتھ بلکل ہاتھ نہیں ملا اسکول میں اگر آپ کو ایڈوکیشن میں پڑھتے ہو تو بالدین کو چاہیے بچوں کو کو ایڈوکیشن میں ایڈمیٹ ایڈمیشن نہ دلائیں تباہی ہے بہت نقصان ہے بچے کے دل میں لڑکیوں کی تصویریں بیڑھ جاتی ہیں اور وہ بچپن سے عشق اور بچپن کا عشق بہت خطرناک ہوتا ہے عشق ہوتا ہی بچپن میں ہمارے حضرت ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ اپنی بچپن کی عمریں نا لوگ بھول جاتے ہیں کہ میں بچپن میں کیسا تھا میں گیارہ سال میں کیسا تھا میں بارہ سال میں کیسا تھا دس گیارہ سال کے بچے کو اپنی اسکول کی کلاس فیلوز میں سے سب کا پتا ہوتا ہے اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں نا اس لیے ایسا ہوتا ہے دس گیارہ سال کے بچے کو سب پتا ہوتا ہے کہ کون سی والی اچھی ہے اور کون سی والی بسورت ہے جو خوبصورت ہوگی نا سب لڑکے اس سے دوستی لگانے کی دس دس سال کے یہ گھنے یہ سب اس سے دوستی لگانے کی کوشش کریں گے بلوغت بعد میں آتی ہے شہوت پہلے پیدا ہو جاتی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے وقت شہوت پیدا ہوتی ہے ایسا نہیں ہے بلوغت کے وقت اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے انسان شہوت دس سال کی عمر میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے تب ہی فقہاں نے لکھا ہے کہ دس سال کے بچے سے عورت کو احتیاط کرنی پڑے گی پہلے پیدا ہو جاتی ہے پہلے ہی عشق معاشقے پیدا ہو جاتے ہیں بچوں میں حکیم الامہ حضرت موننہ اشرف علی تھانبی رحمہ اللہ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو لڑکیوں کے ساتھ مت کھیلنے دو بچوں کو جو دس سال کے بچے ہوتے ہیں نو دس سال کے ان کو بچیوں کے ساتھ کھیلنے مت دو ان کو بولو لڑکوں میں کھیلا کرو اور ان کو شرم دلاؤ کہ شرم نہیں آتی لڑکوں میں لڑکا ہو کے لڑکیوں میں گھو کھا رہے وہاں پہ اس سے اس کے اندر ایک تو پاکیزہ ذہن بنے گا اس کا یہ روحانی فائدہ جسمانی فائدہ کیا وقت سے پہلے بالغ نہیں ہوگا برنہ آج کل لڑکے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں وقت سے پہلے بلوغت کا نقصان کیا ہوتا ہے چھوٹے رہ جاتے ہیں بڑھتے ہی نہیں ہیں یہ کتنا دبلہ پتلہ چھوٹا سا لڑکا تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کتنے سال کیا میں نے کہا یہ ہے پورا یہ بڑا ہے مگر ہوا نہیں ہے ہے بڑا مگر ہو نہیں سکا چھوٹا رہ جاتا ہے ان سے ایک چیز ٹائم لڑکی اگر بہت جلدی بالغ ہو جائے گی اس کی گروت نہیں ہوگی لڑکا جلدی بالغ ہو جائے گا اس کی گروت نہیں ہوگی یہ جسمانی نقصان بھی ہے اور روحانی نقصان بھی ہے تو ایک اور نقصان ہے اس کا کہ لڑکے کو اگر وقت سے پہلے جو ہے نا یہ جو یہ سب ان چیزوں میں ایکٹیویٹیز میں لگ جاتا ہے اس کا ذہنی سکون بھی خراب ہو جاتا ہے وہ ماں باپ کو بتاتا نہیں ہے شرم کی وجہ سے کبھی نہیں بتائے گا مگر وہ چیخنے چلانے کا اور اس طرح کی چیزوں کا عادی ہو جائے گا گھر میں آ کے یہ سب چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے وہ ایسا نہیں سمجھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا سب کچھ ہوتا ہے اور ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں مردانگی نہیں پیدا ہوتی جو لڑکا لڑکیوں میں رہتا ہے اس میں نسوانیت زیادہ پیدا ہوتی ہے مردانگی کم آپ دیکھ لو کہ جن لوگوں کے بھائی زیادہ ہیں ان میں مردانگی آپ کو زیادہ نظر آئے گی اور نو نو دس دس بہنوں کا اکلوتا بھائی سب کی بات نہیں کر رہا کوئی اکلوتا بیٹھا ہو تو وہ شیر ہے ببر شیر بھائی میرے بیان میں بیٹھا ہے بھائی میرے بیان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں نسوانیت زیادہ ہوگی سمجھ گئے نا جو کیا کہنا چاہ رہا تھا لڑکیوں میں رہا ہے ساری زندگی بہنیں ہیں اس کی بھائی نہیں ہیں لڑکے آپ دیکھ لیں جو بھائی ہوتے ہیں نا چھوڑے چھوڑے ایک دوسرے کو بچپن سے تب یہ اس سے پیل رہے ہوتے ہیں مار رہے ہوتے ہیں وہ اس کو مارتا ہے وہ اس کو مارتا ہے تیری ایسی یہ تیری ایسی کی تیسی لڑکے نوچ نوچ کے بہادری پیدا ہوتی ہے برداشت پیدا ہو جاتا ہے اور بہنیں زیادہ ہیں بھائی نہیں ہیں ایک ہی بھائی ہے وہ بچپن سے ان میں کھیل کھیل کے کیا ہو جاتا ہے ممی ڈیڑی بن جاتا ہے ہمارے محلے میں تھا ایک بہنیں بہت تھیں ایک اکلوتا بھائی تھا اور اس کو باہر لڑکوں میں کھیلنے بھی نہیں دیا کزن بھی نہیں تھے تو وہ بچارہ کیا بن گیا تھا ہائی اللہ ہوئی اللہ والا بن گیا تھا وہ تو لڑکا لڑکیوں میں کھیلے گا تو کیا بنے گا ہائی اللہ ہوئی اللہ اور اس میں مردان کی جو رجولیت ہے وہ کم ہو جائے گی وہ غیرت حمیت کم ہو جائے گی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ماں باپ نے بچپن سے اس لڑکے کو لڑکیوں سے دور رکھا جوان ہو گئے تو اب ان کو لڑکیوں میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہوئے شرم آتی کہتے ہیں یار یہ لڑکے نے بتایا کہ میرے ماں باپ نے بچپن سے مجھے ان چیزوں سے دور رکھا ہے اب مجھے ان لڑکوں پر تاجب ہوتا ہے جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں میں کہتا ہوں تم مرد ہو عورت کو چاہیے تمہارے پیچھے بھاگے تم مرد ہو کے عورت کے پیچھے کیوں بھاگتے ہوئے دیکھو غیرت آگئی کے نہیں آگئی کہہ میں مرد ہو یار مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے میں کیوں کسی کے پیچھے بھاگوں یہ بیانات سے نہیں پیتا ہوئی یہ صلاحیت یہ بیان سننے سے نہیں یہ ماں باپ کی بچپن کی تربیت شرمیلے اس مہم معاملے میں ان میں شرم و حیاء ہوتی ہے چھوڑھوئے پھر اگر کوئی لڑکیوں میں گھسا بھی رہے گا ان کو اس پر بھی گھسا آتا ہے یہ بندہ ہے یہ تو زنانے میں بیٹھا رہتا جا کے پہلے زمانے میں شادیاں ہوتی تھے اور مردانہ الگ ہوتا تھا تو جو لڑکا زنانے میں گھستا تھا نا ہم لوگ اس کا مزاک اڑاتے تھے اس کو دیکھو زنانے میں گھسا ہوا ہے تو وہ غیرت اور حمیت مرد میں کیا ہو گئی ختم اب جو زنانے میں گھسا ہوا ہے بولا یار یہ پتہ نہیں کیسے گھس گیا سلام ہے بھائی سلام ہے ہم لوگ تو گھس نہیں سکتے اس کو خود ہی بلایا سلام ہے بھائی یہ ہو رہا ہے ماں باپ کا بڑا گہرا دخل ہے دیکھو خود زندگی اگر خراب گزر گئی تو گزر گئی توبہ کر لو اپنے بچوں کو مت بگاڑو کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن مت کراؤ تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے لڑکیوں کے عشق معاشقے میں مبتلا ہو جائیں گے ذہنی مریض بن جائیں گے ان کو لڑکیوں سے دور رکھو اور جب بالک ہو جائے شادی کرا دو ان کی وہی والی بات ہے جو کل کی تھی میں نے ٹھیک ہے نا وہ فٹ فٹ رہے گا بڑی اچھی زندگی گزارے گا تو احتیاطیں سمجھ میں آگئیں یہ احتیاطیں کرنی اب میں اگلا موضوع چلاتا ہوں جلدی سے تو لوت علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ختم ہوا لوت علیہ السلام کے بعد جس پیغمبر کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے وہ ہیں حضرت شعیب علیہ السلام وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي اَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ حُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوتٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ شعیب علیہ السلام تھے اہلِ مدین کی طرف اس قوم میں کیا برائی تھی اس قوم میں برائی یہ تھی کہ وہ شرک بھی کرتے تھے اور ایک اور بدماشی کہ ناب طول میں کمی تاجر بڑے تھگ تھے دو نمبر تاجر پیدا ہو گئے تھے ہر تاجر کیا کرتا تھا دو نمبری گڑ بڑ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو جا کے سمجھایا بھئی تم حلال کماؤ یہ نہیں کہ وہ سود لے رہے ہیں یہ نہیں کہ وہ حرام کاروبار کر رہے ہیں کاروبار بزاتے خود حلال ہے طریقہ کونسا ہے حرام آج تو بہت سے کامی حرام ہو رہے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ گاہک کو بے وقوف بناتے تھے گاہک بھی تو اسی قوم کا تھا نا لیکن وہ بھی کیا کرتا تھا جب اس کی باری آتی تھی وہ بے وقوف بناتا تھا یعنی ہماری اسطلاح میں کہہ سکتے ہیں ٹوپیوں کا بخائدہ بزنس ہو رہا تھا ہر شخص کو جس کو جہاں موقع ملتا کسی کو ٹوپی کرانے ایک ہوتا ہے ٹوپی پہنانا ایک ہوتا ہے ٹوپی کرانا پہنانا جائز ہے سواب ملے گا ٹوپی کرانا کیا ہے بولو بھائی حرام ہے ٹوپی پہناو اس کو ٹوپی پہناو لیکن کراو نہیں ٹوپی تو وہ کیا کرتے تھے جہاں جس کا موقع ملتا ہے نا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا بھی یہی حال ہے جس کو جہاں ٹوپی کرانے کا موقع ملتا ہے وہ ٹوپی کرا دیتا ہے پیسوں کے معاملات میں تو صاف سترہ بہت ہی مشکل سے چراغ لے کے تلاش کرو تو ملتا ہے کوئی بندہ پیسوں میں کلیر ہو تو اب اس قوم میں یہ گڑھ بڑھ شروع ہو گئی میں حیران ہوتا ہوں انگریزوں کے ہاں یہ آیتیں نہیں ہیں نہ یہ واقعات ہیں مگر وہ کاروباری لیندین میں صاف ہیں ہم ہر سال قرآن میں شویب علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں کہ ناب طول میں کمی کرتے تھے کس چمر کو دھوکہ دیتے تھے جھڑ بولتے تھے اللہ نے پوری قوم تباہ کر دی اُلڑ دی مگر ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا بھائی ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے فرق پتہ ہے کیا ہے ہم صرف سنتے ہیں ہمارے ہاں ان چیزوں میں تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے ان کے ہاں اس چیز میں تربیت کا باقاعدہ نظام ہے بیسے جنرل نالج کے بتاؤں انگریزوں میں سارے ایسے ہیں مینی سارے ایسے نہیں ہیں غیر مسلموں میں بڑی بڑے ٹوپی باپ تو بھول جاؤ گے ان کی ٹوپیوں کے مقابلے میں جیسی ٹوپیاں وہ جو کراتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اتنی خوش فہمی اتنی یعنی احساس سے کم تری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سارے ہی اچھے ہیں وہاں بھی بڑے بڑے ٹوپی باز ہیں ایسے ایسے ٹوپیاں کراتے ہیں کہ آپ بھول جاؤ گے تو لیکن پھر بھی اگر کسی کافر میں یہ ہے تو کہاں سے آئی یعنی اگر وہ معاملات میں صاف ہے تو کہاں سے آیا اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے ہاں قانونی طور پر تربیت کا انتظام ہے میڈیا کے ذریعے اور ہر لحاظ سے اس کو پروموٹ کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں جو بھی یعنی معاملات میں صاف سترا ہوگا ہمارے کیا کیا ہے کہ جو بھی کیلئر بندہ ہوگا اس کو ترقی کرنے ہی نہیں دیتے نہ دفتروں میں آگے جانے پائے گا نہ گھر میں کہیں بھی پٹتا ہی رہتا ہے بچارہ ہر جگہ گھر میں بھی پٹے گا بھیوی سے کہ یہ امانداری سے تجارت کرنے ہیں کچھ کما کے دولا نہیں رہے باہر بھی پٹے گا مولی صاحب بھی عزت نہیں کریں گے کیونکہ چندہ ہی نہیں دے گا مولی صاحب کو تھوڑے تھوڑے حلال مل رہے پیر صاحب بھی خوش نہیں ہے پیر صاحب کو مرید حدیعہ نہیں دے رہا مولی صاحب کو مسجد کا چندہ نہیں دے رہا اور اببہ کو پیسے نہیں دے رہا حلال تو وہ ایسے ہی ہو دا ہے نا میں اکثر سناتا ہوں نا ہمارے حضرت دال کھاتے تھے روزانہ تو کسی نے کہا یہ روز دال کیوں حضرت فرمائے حلال میں تو اتنا ہی ہوگا بھئی بہرحال بعض لوگوں کو اللہ حلال میں وسط بھی دے دیتا ہے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے کہ کوئی پراتے کھا رہے تو آپ کہیں کہ یہ حلال کے نہیں ہے تو کیا کرتی تھی وہ قوم گڑبر کیا کرتی تھی ناپ طول میں کمی اب شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا اوفو القیلہ ولا تکونو من المخصرین ڈنڈی مت مارا کرو صحیح صحیح ناپ کے دیا کرو آڈٹ کا جو نظام ہے نا اپنا سسٹم اس کو صحیح کرو تو قوم پتہ ہے کیا جواب میں کہتی ہے اچھا پھر یہ بھی کہا کہ انی آراکم بخیر تم لوگ قہت میں مبتلا نہیں ہو یا تو ہونا کسی کے کھانے کو روٹی نہیں ہے بھوک سے مر رہا ہے وہ کہا یار چلو میں کسی کی جیب سے پانچ ربے نکال لوں تو اپنی کمر سیدھی کر لوں ایسا نہیں ہے سب کو اللہ رزق دے رہا ہے آج بھی ایسا ہے اللہ سب کو رزق دے رہا ہے مگر مو سے ہر وقت غربت 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 ہر وقت بولتے رہتے ہیں تو قوم پتہ ہے جواب میں کیا کہتی ہے یا شعیب اصالاتو کا تأمورو کا ان نترکا ما ان نترکا ما یعبد آباؤنا او ان نفعلا فی اموالنا ما نشاء کیا عجیب جواب ہے اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ شعیب علیہ السلام پہلے سے نماز پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے دین کے حکام کو فالو کرتے تھے قوم کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا لوگ کہتے تھے بہت اچھا کام ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ روزے رکھ رہے ہیں ایسے مولوی بہت اچھے ہوتے ہیں ایسے مولوی بہت اچھے ہوتے ہیں اعتراض کس بات پر ہے کہ یہ تمہاری نماز تمہیں کہتی ہے کہ ہمارے داخلی معاملات میں دخل اندازی دو یہ کیسی نماز ہے آج بھی جو ایتھیس قسم کے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ان میں بہت نیک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مذہب آپ کا نجی معاملہ ہے مولوی کو ہمارے ملک کے نظام میں یا گھریلو سسٹم میں ٹانگڑانے کی اجازت نہیں ہے یہاں ٹانگ نہیں اڑائے یہاں یہ نہیں کہہ قرآن یہ کہتا ہے حدیث یہ کہتی ہے نہ 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 مسجد کے اندر چار دیواری میں گھر کے اندر مذہب جتنا ہو باقی جو ہے نا اسلام کی بات مذہب کی بات ایوانوں میں اسمبلیوں میں عدالتوں میں نہیں ہونی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ماز اللہ اتنا ایسا اللہ کو بنا کے رکھ دیا ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے اس کو اپنے گھر سے بھی باہر رکھو اس کو اپنے ملک سے بھی باہر رکھو اللہ اس نظام کو پسند نہیں کرتے اللہ کہتے ہیں مجھے یہ والا مذہب نہیں چاہیے سب سے پہلے میں ہوں سب سے پہلے میں اللہ یہ کہتا ہے مولوی تو بچارہ نمائندہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم بتا رہے ہیں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی وہ اس لئے بتا رہے ہیں کہ مجھے بھی توفیق مل جائے اس کو اپنا بھی ڈر ہوتا ہے تو قوم کیا کہہ رہی ہے صلاة و قطع مروکہ تیری نماز کہہ رہی ہے کہ یہ 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 تو عجیب سی نماز ہے یہ والی نماز ہم کو نہیں چاہیے تو شعب علیہ السلام نے کیا کہا یا قومی لا يجرمنکم شقاقی ان يصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم حود او قوم صالح اے میری قوم تو اچھا اس قوم کو بھی واقعات معلوم تھے اس آئیس سے پتہ چلتا ہے اے میری قوم ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے یا جو عذاب قوم حود پر آیا یا جو عذاب قوم صالح پر آیا ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے اور یہ بھی کہنے لگے وَمَا قَوْمُ لُوتِم مِنْكُم بِبَعِیت لوت علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے جا کے دیکھ لو ان کے حالات وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمًا وَيَا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ رب سے توبہ استغفار کرو دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لئے تو بڑا آسان تھا ایک تسبیح استغفار کے صبح پڑھ لیتے ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے کہتے ہیں اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پر ویسی کوئی اعتراض نہیں تو استغفار کی ایک تسبیح پر کیا اعتراض ہوگا وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل لئی ہے بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں بھائی لوگ چینی کو روتے ہیں یہ شارٹ ہو گئی وہ شارٹ ہو گئی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہیں تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل لئی ہے شارٹ چل لئی ہے استغفار استغفار اللہ ڈراما دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے ہائے ہائے کیسا ہو گیا کیسی ہیروین ہے توبہ توبہ ٹھیک ہے نا کیسا ہیرو ہے ہی اتنا گندہ گانا توبہ توبہ تغفر اللہ تو یہ استغفار چل لیا ہے آج کل تو استغفار کا مطلب وہ لوگ بولو بھائی وہ کچھ لوگ بیٹے ہوئے تھے نا ایک بس میں جا رہے تھے سب ایک بس میں جا رہے تھے ذرا دیندار تھے وہ تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون ماتون نظر آگئے نا تو استغفار پڑنا بھائی کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کرلیں توبہ استغفار سب نے کہا کہاں ہیں کہاں ہیں سب نے کیا کہا وہ لا شوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن دیکھ تو لیں وہ نے بتایا کہاں ہے کہاں تو وہ لا شوری طور پر ہوتا ہے جو آج دفع تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا استغفرو ربکم ثم توبو الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے ودود محبت کی سپرلیٹیو ڈگری ہے بہت محبت کرے گا تم سے بہت زیادہ محبت اتنی محبت کہ اس کے لئے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھئی بہت محبت کرے گا تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے تو بھئی یہ پیسے دو اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آئے آپ کے پاس بہت پریشان تھا اس کو پیسوں کے ضرورت تھی وہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار مجھے تمہیں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اب یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے کہہ رہے ہیں یار مجھے تم سے بہت محبت ہے افچولی میں بتا نہیں سکتا بہت محبت ہے وہ بڑا خوش ہو گیا اب تو ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں یار مجھے نا سو روپے کی ضرورت ہے اب آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا ٹھیک ہے نا تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے ایسی ہوتی اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں یہ محبت بحبت کچھ نہیں ہوتا مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لبیریہ پر وہ جاگے سن لینا پھر ایسا کہیں گے تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا ودود بے پناہ محبت کروں گا بے پناہ محبت اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا بہت بہت نوازے گا رسطی فراوانی کر دے گا رسط کے دروازے کھول دے گا دل میں سکون ڈال دے گا اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے آپ حیران ہوگے خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑی عورتیں جنت میں جائیں کیا میں جنت میں جاؤں گی آپ نے فرمایا نہیں ارے بھائی نبی کے موہ سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی اس پر کیا گزرے گی اس کا مطلب جہنم کا ٹھپا لگ گیا اسٹیم لگ گئی اتنی پریشان خود سوچو گے جن صحابہ کو جنت پر ایسا یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھئی حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر ایک ایک بات پر وہ نبی کے موہ سے سن لیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو اس پر قیامت نہیں آگئی ہوگی رونے لگی پریشان ہوگئی کچھ دیر میں نبی نے فتمائیا کہ جاؤ گی جوان ہو کے اس کنڈیشن میں اب یہاں ایک نکتہ اٹھایا ہے کہ بھئی ایسا مزاق کرنا جس سے تکلیف ہو کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے نہیں آئی بات اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا وہ راحت نہ ہوتی وہ خوشی نہ ہوتی اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے پیش خیمہ ہوتی پھر اس میں تسلیم بھی ملتی رہتی ہیں فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوش خبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو خوف نہ کرو بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں جنت کی نعمتیں ہیں بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے تو اب اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ رحیم ہے غفور ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے نہ 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 گناہگاروں کے لیے نہیں ہے جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہو ان کے لیے ہیں ہمارے ہاں بعض خطیب اللہ کی رحمت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گناہگار سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ کبیرہ علانیہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ آدمی گناہوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے تو گناہگار سے کیسے محبت کریں گے جو گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے بے شک نہ چھوٹے ہوں لیکن بچنا چاہتا ہے اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہوں لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے لائن پہ آنا چاہ رہا ہے تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کے لئے وسائل پیدا کرتے ہیں اسباب کیا آجائے جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے اللہ اس کے لئے غفور اور رحیم نہیں ہے اللہ یہ کہ قانون یہ ہے اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دیں تو ایک الگ بات ہے قانون یہ نہیں ہے قانون یہ ہے کہ انہ وہ کیا ہے عزیز زنتقام غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے انہ الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانو یک تاریفون جو گناہ کر رہے ہیں انقریب پتا چلے گا انقریب پکڑے جاؤ گے انقریب ٹھکائی لگے گی تو جس سے محبت ہوتی ہیں اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ تمتاؤ مزے اڑاؤ اڑاؤ مزے انہ مصیرکم الاننار آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے یہ کون چیخ رہا ہے بھئی ان کو سنبھالیں بچوں کو بھار کیا ہو رہی ہے یہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھنی رہے ان کو تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی ہے حدیث کی الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا افتقاب کرتے اللہ کھلا رہا ہے اللہ پھلا رہا ہے پھر آپ نجائز کی طرف جا رہے ہو تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اس وقت محبت کا بڑا جوش آتا ہے پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفتیں انتقام جوش میں آتی ہے اس لئے بھائی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرہ کرو اللہ کی رحمت کی امیدیں گناہ کرتے ہوئے نہ لگایا کرو ایسا نہ ہو کرنے کے دوران کوئی چھت گر جائے زمین پھڑ جائے بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا نا ہفتے کی دن اللہ نے منع کیا شکار مت کرو انہوں نے کر لیا تو کیا اللہ بڑا غفور رہیم اللہ نے معاف کر دیا فوراں رات کو سوئے ہیں تو صبح کیا ہوا ہے بندر اور سور جیسی شکلیں بنیوی تھی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے تو گناہ سے بچنا چاہوگے تو اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ کی محبتیں ہیں گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتے تو پھر جہنم ہے پھر جنت نہیں ہے سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے بھائی یہ باتیں کہتے ہیں مجھے بھی ڈر لگتا ہے مجھے بھی ڈر لگتا ہے تو شویب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ کیا ہے رحیم بھی ہے اور بدود بھی قریب بھی ہے اور مجیب بھی مجیب تمہاری دعاوں کو سنے گا لیکن یہ چھوڑ دو اور ہم کیا کہتے ہیں حج بھی کر لیں عمرے بھی کر لیں سارے کام کر لیں جو گندگی میں جو برائی میں مختلع ہیں وہ نہ چھوڑیں سمجھ رہے ہو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کسی پیغمبر نے یہ اپنی قوم کو نہیں کہا کہ تم تحجد نہیں پڑھو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا تم اشراق نہیں پڑھو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا تم عمرہ نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا تم حج نہیں کرو گے نفلی حج تو اللہ کا عذاب آ جائے گا کبھی بھی نہیں کہا کیا کہا ہے شرک چھوڑ دو قطع رحمی چھوڑ دو رشداری توڑنا چھوڑ دو اور کیا ناب طول میں کمی چھوڑ دو لڑکوں سے بتفیلی چھوڑ دو زنا چھوڑ دو سمجھ رہے ہو سود لینا چھوڑ دو ورنہ اللہ کے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف سودی بینک میں جاب کرنا چھوڑ دو کیونکہ نبی نے فرمایا سود لینے دینے والا لکھنے والا بھی ویسا ہی ہے آپ منیجر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بینک میں بخاعدہ لیکن عمرے ہو رہے ہیں نفلی حج بھی ہو رہے ہیں گناہ نہیں عمرے کی اپنی حیثیت ہے بہت بڑی عبادت ہے عمرہ خاص طور پر رمضان میں عمرہ تو حج کے برابر ہے ایک روایت میں آتا ہے بہت فضیلت ہے لیکن یہ عمرہ آپ کو اللہ کی عذاب سے نہیں بچا سکتا جب تک اپنی ناجائز کاموں کو نہیں چھوڑو گا میں پچھلے سال عمرے پہ تھا کسی سے بدگمان نہیں ہو رہا میرے پڑوس میں ایک پوری فیملی آئی وی تھی عمرہ کرنے کے لیے بڑی فیملی تھی جو مجھے میں جو ہوتل میں کمرہ تھا اس کے ساتھ والے دو تین کمرے انہوں نے بک کرائے ہوئے تھے لڑکے لڑکیاں کزنیں سب مکس انہوں نے بتایا کہ ہم ہر سال آتے ہیں جوان کزنیں جوان کزن بے پردگی کا کھلا محول سب اکھٹے آئے ہیں نا بھائی جتنی چچزات بھوپیزات بہنیں بھائی سارا بڑا خاندان تھا بڑی فیملی تھی سارے ہر سال آتے ہیں اور ایک ہی کمرے میں کزن بھی ہے اور اس کی فیمیل کزن بھی ہے وہ سب ایک ہی کمرے میں پوری رات ان کے کہہ کہہ چلتے تھے ہاں ہاں ہوں 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 کزنوں کے ساتھ فری ہو رہے ہیں سیڈیوں پہ دو ادھر بیٹھے میں گپے لگ رہی ہیں پھر جناب جب ٹائم ہوتا تھوڑا سا رات کو اب سہری کا وقت ختم ہونے والا ہے تو چلو ذرا سا تواف کر کے آجو تواف کرنے جا رہے ہیں دو پٹہ لے لیا انہوں نے لڑکیوں نے اور وہ سب جا رہے ہیں میں تو دو کمرے ادھر اور ایک ادھر اس فیملی میں دو کمرے اس طرف تھے میرے اور ایک کمرہ میرے اس لیے مجھے پتا بھی ہے نہیں کہ میں جا جا کے تجسس کر رہا تھا کسی کے تجسس حرام ہے جائز نہیں ہے سامنے بیٹھے ہوتے تھے جب بھی درواز تو وہ جو لڑکے تھے میں نے ان سے دو تین سوالات پوچھے میں نے کہا آپ لوگ کیسے آئے ہیں انہوں نے کہا ہر سال آتے ہیں اب وہ بچارے ان کی منٹل اپروچ اتنی نہیں تھی کہ میں ان کو اس وقت یہ سمجھاتا ہر چیز کا موقع ہوتا ہے نا آپ بے موقع سمجھاؤ گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہو ان کو تو میں نے کہا ماشاءاللہ یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ سویزل لینڈ نہیں جا رہے ہیں ہر سال اتنے پیسے والے لوگ لگ رہے تھے وہ چاہتے تو بھئی سویزل لینڈ چلے جاتے ہر سال یہ بھی غنیمت ہے کہ انہوں نے چلو ہر سال اگر جاتے بھی ہیں کہیں تو کہاں جاتے ہیں حرم کی میں نے کہا چلو ہر ایک میں پوزیٹیف پوائنٹ نکالنا چاہیے لیکن مجھے افسوس بہت ہو رہا تھا کہ آپ کے لیے عمرہ اتنا ضروری نہیں ہے اس بے حیائی کے محول کو ختم کرنا زیادہ ضروری ہے یہ جو بے شرمی اور بے حیائی کا محول ہے کہ جوان کزنوں کے ساتھ فری ہو رہے ہیں ہا ہا ہو ہو ہی گپوں کا محول ہے بھابیاں دیور ساپ فری فری سٹائل اللہ کو اس پہ عذاب قہرائے گا اور یہ عمرہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا عمرہ نہ کرتے گھر میں اس پردے کے محول کو پروموٹ کر دیتے اللہ کو یہ زیادہ پسند تھا بلکہ عمرہ تو کرنا ہی اس لیے چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی اتنی محبت پیدا ہو کہ ہم سے جو گناہ نہیں چھوٹ رہے وہ چھوڑ جائیں لڑکی اس لیے عمرہ کرے کہ اللہ مجھ سے کزن سے پردہ نہیں ہو رہا میں اس لیے عمرہ کر رہی ہوں کہ شاید اس کی برکت سے مجھے پردے کی توفیق مل جائے اس لیے عمرہ کرے بھائی فائدہ تب ہوگا اگر نہیں نیتی نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی تو عمرے کو عمرے کرتے چلے جاؤ نہیں چھوٹیں گے اور پکے ہو جاتے ہیں بلکہ شیطان دل میں تسلی ڈال لیتا ہے کہ ہمیں کیسے عذاب ہوگا ہم تو ہر سال عمرہ کر کے آتے ہیں مجھے بتاؤ اگر شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ طول میں کمی نہ چھوڑتی اور وہ چلی جاتی عمرہ کرنے کے لیے بات ہو جاتی شعیب علیہ السلام مطمئن ہو جاتے وہ کہتے ہیں ہم ہر سال عمرہ کریں گے لیکن ٹوپی کرانا نہیں چھوڑیں گے شعیب علیہ السلام کہتے ہیں بھائی تم میں جو کہہ رہا ہوں وہ عمرے کا نہیں کہہ رہا تو ہم آئے عورت کے لیے لڑکی کے لیے حیات و فرض قرار دیا ہے سمجھ رہے ہو عمرہ ضرور کرو اس نیت سے کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تاکہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائیں برنہ وہاں جا کے بھی بعض خواتین ایک توفانے بتتمیزی کھڑی کر دیتی ہیں ذرا بھی حیاء نہیں کرتی ذرا بھی شرم نہیں اور مرد بھی وہاں جا کے بعض بلکل ایسے بدنظری پہ اتر آتے ہیں اور وہ دلکل انہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں سب کی بات نہیں اکثریت تو الحمدللہ اللہ کے گھر کی عظمت کا خیال کرتی ہے تو شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں بار بار میرا رب رحیم بھی ہے اور ودود بھی بڑی محبت کرتا ہے بڑی محبت چھوڑ دو لیکن تو محبت کب کرے گا جب گناہ چھوڑو گے تو وہ قوم جواب میں کیا کہتی ہے قَالُوا يَا شُعِب مَا نَفْخَهُ كَثِيرٌ مِمَّا تَقُول اے شعیب تیری زیادہ تر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی دیکھو یہ کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے جیسے کل میں نے بیان کیا تھا نا تو اس میں بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے ہر چار دن کے بعد گھما کے شادی پہ لے آئے گا ہماری سمجھ میں یہ بندہ نہیں آتا تو مجھے یہ شعیب علیہ السلام کی آیت یاد آتی میں تو ویسا نہیں ہوں میں تو نلائق ہوں میں تو جو باتیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ مجھے بھی شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں جبکہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میں کہتا ہوں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں خود بھی اس پر عمل کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہوں کہ مجھ سے اس کی مخالفت نہ ہو جائے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اگر کبھی مخالفت ہو جائے تو فوراں توبہ کی توفیق دے دے تو میں کبھی اپنے آپ کو آپ سے برتر یا آپ سے منفرد میں بالکل آپ جیسا ہی ہوں لوگ مجھے اس پر کہتے ہیں کہ اتنی توازو شہد کے لیے نقصان دے ہیں لوگ کہتے ہیں تم بھی ہمارے جیسے ہو ہم تمہارا بیان بیٹھ کے کیوں سنے تو میں کہتا ہوں نہیں سنو میں نے بٹھایا ہے تمہیں یہاں پہ میں نے کہا ہے سنو سننے سنو پتھلی گلی سے نکلو سمجھ میں آرہا ہے تو سنو نہیں آرہا تو نہیں سنو تو ہم کب کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہیں ہم تو اس لئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے بھی آپ جیسے ہی ہیں ہم بھی اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں تو میں تو اس لئے کہہ رہا ہوں مجھے اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں بھائی تو انسان کا بچہ بن جاتا بار بار کہتا ہوں تو وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو اتنائی میں کبھی کبھار کہتا ہوں وہاں بیٹھ کے دوبارے بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تو سب ایک جیسے ہیں بھائی اس سے ضرورت سے زیادہ عقیدت کی چندہ ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ عقیدت کر لیتے ہیں لوگ پھر ذرا سے کسی میں کوئی کوتا ہی دیکھی تو کافے ہو جاتے ہیں بھائی سارے ایک جیسے ہیں باتیں صحیح کر رہا ہوں کیا خیال ہے دو نمبر ہی نہیں کر رہا دو قسم کے مولوی ہیں مارکیٹ میں ایک تو بہت اونچے لوگ ہیں جو ہمارے بزرگیاں کابر وہ تین قسم کے وہ اصحاب والسابقون اصحابقون میں ایک بہت ہی دو نمبر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کو غلط غلط باتیں بتا رہے ہیں اپنی دکان چمکانے کے لئے تاکہ رش لگ جائے پبلک کی دیمانڈ ہے اس پہ چلو میں ایسا دو نمبر الحمدللہ نہیں یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسا نہیں کہ اپنی مارکیٹ بنانے کے لئے یا حدیعہ نظرانے لینے کے لئے آپ کو ٹوپیاں کرانا ٹوپی کے خلاف بیان میں ٹوپی کرانا شروع کر دوں آپ الحمدللہ کنٹینر میرا نہیں ہے کنٹینر سمجھتے ہیں نا ایک بہت بڑے چھوڑو ہیں پاکستان میں بہت بڑی فلم ہے بھائی میں نے ارادہ کی ممبر پہ کسی کا نام نہیں لوں گا تو اب اس خود سمجھ جاؤ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت نام نہ لیا کہنے نہیں لے رہا نام کنٹینر سے سمجھ جاؤ انہوں نے ایک دفعہ بیان میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا میں پہلے نہیں سمجھتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اور میں نے خود سنا ہے وہ وہ بھی پیر و مرشد ہیں اور بڑے سکولر سمجھے جاتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی ہے کتنے سال چالیس سال ٹھیک ہے یہ روایت ثابت ہے کہنے لگے میں نے مغرب کے وضو سے فجر پڑی ہے باوجود اس کے کہ مجھے دل کا عارضہ بھی تھا ابے تم تو امام ابو حنیفہ سے بھی کیا نکل گئے چارہ تا تو میں جب بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا یار اس کو ریورس کر کے دوبارہ لگاؤ شاید ہم نے غلط سنے یعنی حضرت کا معمول ہے مغرب سے لے کے فجر تک مسلسل عبادت کرنے کا باوجود اس کے کہ دل کا عارضہ بھی ہے مرے نہیں ابھی تک بہت پہنچے یا تو یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں یا بہت بڑے چھوڑوں اور اتنا پہنچا ہوا اس زمانے میں مشکل ہے بھائی تو اس کا مطلب کیا ہے لیکن پبلک ان کے پاس ہے پبلک ادھر ہے بھائی تو بھائی ایسے دو نمبر الحمدللہ نہیں ہیں باقی عملی لحاظ سے کوشش میں ہم بھی لگے ہوئے ہیں آپ بھی لگے ہوئے ہیں مل جل کے کوشش کر لیتے ہیں کیا خیال ہے بھائی تاکہ کچھ سیٹنگ ہو جائے تو اس کی کوشش کر رہے ہیں تو ناپ تول میں کمی چھوڑ دو ٹھیک ہے نا ٹوپی کرانا چھوڑ دو کسٹمر کو اگر نہیں چھوڑے تو عمرہ کرنے سے اللہ کی عذاب سے نہیں بڑھ سکتے نفلی حج سے اللہ کی عذاب حج بھی کرتے ہیں نا تو وہ بھی اس میں دھاندلی کر کے جا رہے ہوتے ہیں دوسرے کا حق ہے رشوت دے کے وہ مار لیا اپنا وہ سیٹ آگئے پھر چلے گیا تم دھاندلیاں کر کر کے تو حج کر رہے ہو اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو تو یہی شعب علیہ السلام میں یہ واقعہ مکمل کر دوں دو آیتیں رہ گئی ہیں بس تو وہ کیا قوم جواب میں کہنے لگی یا شعب ما نفقہو کسیرم مما تخول ہے شعب توڑی گل ساڑی سمجھ وچ نہیں آندی تو اسی کہندے کیو ساڑی اقلیچ نہیں آندہ اب حالانکہ بڑی صاف کلیئر باتیں تھیں اور آگے کہنے لگے وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَرَا جَمْنَا تیرا قبیلہ نہ ہوتا نہ تو پتھروں سے مار کے حلاک کر دیتے قبیلہ ہے جنگ چھڑ جائے گی اس سے بچنا چاہتے ہیں اور ایک عزتدار قبیلہ ہے ذرا خاندان کا خیال کر رہے ہیں خاندان شعب علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا اَرَحْتِ عَعْزُ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهُ میرے خاندان کا خیال ہے اس خدا کا خیال نہیں ہے اس اللہ کا خیال نہیں ہے جس کے عذاب سے تمہیں ڈھرا رہا ہوں اگر تم یہ کہتے کہ ہم تجھے مار دیتے لیکن ہمیں ڈھر لگتا ہے کہ باتیں تو اللہ ہی کی کر رہے ہیں نا باتیں تو اللہ ہی کی کر رہے ہیں بھائی اللہ رسول کی باتیں ہیں لوگ بہت سے گناہگار ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں یار یہ مولی صاحب بات تو اللہ رسول کی کر رہے ہیں بھائی کیا کریں یار تو شعب علیہ السلام کہہ رہے ہیں انسانوں کا خیال ہے جو پیدا کرنے والا ہے اس کا خیال نہیں ہے وَاتَّخَلْتُمُوهُ وَرَاَكُمْ زِهْرِيَا اس خدا کو تم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے پسے پشھ ڈال دیا ہے اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط میرا رب تمہارے ایک ایک ڈائلوگ کو نوٹ کر رہا ہے ایک ایک لفظ کو نوٹ کر رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے وَيَا قَوْمِ اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط وَيَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اے میری قوم تم بھی عمل کرو اور ہم بھی اپنا عمل کر رہے ہیں فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب پتا چل جائے گا اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجْجَيْنَا شُعِيبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا اپنی رحمت سے ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُ السَّيْحَا اور ان ظالموں کو ایک زوردار آواز آئی ہے فرشتے نے چیخ ماری ہے فَأَصْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ صبح کی ہے اس حال میں کہ سب اپنے گھروں میں اوندھے مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے اللہ فرماتے ہیں سنو اہلِ مدین بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے کما بعیدت سمود جیسے قوم سمود اللہ کی رحمت سے دور ہوئی تھے آخری بات بتا دوں کہ اللہ نے قوم عاد کو ہوا سے تباہ کیا اور قوم سمود کو آواز سے اس میں بھی حکمت مفسرین نے بیان کی ہے اس لیے کہ یہ دونوں بڑی طاقتور قومیں تھیں اور ان کو سب سے ہلکی چیز سے اللہ نے حلا کیا آواز سے مارنا آسان نہیں ہے بہت زور سے چیخ ہوگے تو کان کے پردے پھٹیں گے زیادہ زیادہ کان کے پردے پھٹیں گے لیکن دل کسی کی حرکت بند ہو جائے اگر بہت زور سے تو جو کمزور دل کے ہیں وہ تو مریں گے طاقتور دل کے نہیں مریں گے تو اللہ نے بتایا قوم عاد کو کہ ہوا چلاوں گا تم تو ہوا سے مر جاؤ گے اور اٹھا اٹھا کے ہوا نے پٹھا اور قوم سمود کو کیسے فرشتے نے زوردار چیخ ماری ہے اور وہ قوم ان کے کلیجے پھڑ گئے ایک چیخ لگائی ہے زور سے فرشتے نے آواز ماری ہے اتنی انسان کی یہ اوقات ہے اور باتیں کیا کرتا ہے بڑی بڑی میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں اللہ کو نہیں مانتا ایتھیس نے نا میں اللہ کو نہیں مانتا مذہب کیا ہوتا ہے میں دو منٹ میں مانے گا دو منٹ میں اللہ کا عذاب آجائے نا ابھی تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ بولنے تو تقریریں کرنے تو اس کو میں نہیں مانتا تو نہیں مانے گا دو منٹ میں مان جائے گا جب اللہ منوائے گا لیکن جب اللہ منوائے گا تو پھر توبہ کی محلت نہیں دے گا تو بھائی اس سے پہلے پہلے ہم اپنے ایمان کو درست کر لیں اور ان برائیوں کو معاشرتی برائیوں کو ہم چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی